صبح اور شام دودھ کے ساتھ لیں زیادہ بہتر ہے چائک کے ساتھ لیں گے کم فیدہ ہے پانے سے کھائیں گے تو کم فیدہ ہے انشاءاللہ ہڈیاں مضبوط ہوتی جائیں گی میں انہیں دو بھی نکھا لیں دوسرا یہ بانوں پر لگایا کریں بال کھینچنے سے بھی آپ بال نہیں ٹوٹیں گے گریں گے کانے ہوتے جائیں گے گھنے بھی ہوتے جائیں گے یہ بھی آزبودہ چیز میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے قدرت کا انمول تحفہ اللہ کریم کی ہر چیز اس کا انمول تحفہ ہے لیکن یہ ایک ایسا انمول تحفہ ہے ایک ایسی بوٹی ہے ایک ایسی بیل ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہیں نہ پتے ہیں پیلی سبیوں کی طرح درختوں پر چڑھ جاتی ہے لیکن یہ خود فائدے باند ہے لیکن یہ درختوں کا بیڑھا گرہ کر دیتی ہے اس کو کہتے ہیں امبر بیل انکاش بیل نیدی دار اور بھی اس کے علاقائی نام ہیں لیکن مشہور میں آپ کو یہ جو بتا دیئے ہیں نو اس کو ضائع کر دیتے ہیں درختوں کے اوپر سے خینس کھج کر آپ اس کو لیلیں پانی سے ساف کریں نو اس کے ٹکڑے کریں دوپے رکھ دیں یہ خوشک ہو جائے گی گلدے خوشک نہیں ہوتی اس میں پانی بہت ہوتا ہے سب سے اعلیٰ خوشک کرنا اس کا یہ ہے کہ حصائے میں خوشک کی جائے لیکن کچھ ضروری نہیں ہے اس بات کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں آپ دوپ میں خوشک کریں گرینڈ کر لیں بہت بہت سفوف خوشبودہ رہا ہوگا یہ جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہیں ناخن ٹیڑے ہیں یا نائمدار ہیں لکیردار ہیں پھٹ جاتے ہیں دانتوں کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہڈیاں کمزور ہیں ناخن کمزور ہیں دانت کمزور ہیں ان کے لیے کھانے کے لیے بہترین چیز ہے ایک چمچ چھوٹی تین دفعہ یا دو دفعہ صبح شام یا صبح دپیر شام بلکہ صبح اور شام دودھ کے ساتھ لیں زیادہ بہتر ہے چاہے کے ساتھ لیں گے کم فیدہ ہے پانے سے کھائیں گے تو کم فیدہ ہے انشاءاللہ ہڈیاں مضبوط ہوتی جائیں گی میں انہیں دو بینے کھا لیں دوسرا ابھی جو تازہ آپ درخت کے اوپر سے کھینج کر امبر بیل لائے ہیں اس کے پیس کر لیں امبر بیل ایک پاؤ ہو گری کتیل اور راؤنے زیتون یہ آپ نے ایک ایک پاؤں دینا ہے انہیں اس کو برتب میں رہ کر نیچے آنگ جلائیں اور یہ بلکل جب کانی سیاہ ہو جائے اس کو پھینگ لیں یہ بانوں پر لگایا کریں بال کھینجنے سے بھی آپ بال نہیں ٹوٹیں گے گریں گے کانیں ہوتے جائیں گے گھنیں بھی ہوتے جائیں گے یہ بھی ازمودہ چیز میں انہیں آپ کو بتائی ہوئی ہے بتا رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت بیسٹی چیز ہے اسلام علیکم